پرتیپکش کے نیتا گووین سنگھ جی عدیقش مدوراج توبر جی ہمارے بودھ پور بیدائک اور منتری بالند شکلہ جی کانگریس کے بریش نیتا رام نباس رابت جی اشوک سنگھ جی ہمارے کوش عدیقش اور کانگریس کے بریش نیتا پھول سنگھ برائیہ جی دینیش گوجر جی راکیش موائی جی رویندر سنگھ جی عجب سنگھ کشبہ جی بیجناک کشبہ جی سریمتی شاردہ شرنکی جی اور دیپک شرمہ جی ویر بلدانوں کی پاون بھومی مرینہ اور امبا کو میں پرنام کرتا ہوں بہت خوشی ہوتی ہے یہاں آ کر آپ کے بیچ میں مرینہ کے شاید سینکوں ایبن بلدانیوں کو میں پرنام کرتا ہوں مرینہ زلے کے دیش بھکتوں کو میں پرنام کرتا ہوں چمبل کا پانی جوش دینے والا ہے یہ تو میں نے بھی احساس کر لیا مرینہ کی پیچان پورے دیش میں ہے مجھے یاد ہے جوانی میں مرینہ آ کر یہاں کا گجک ہمیں کتہ پسند تھا یہ بہت پرانی بات ہے مرینہ کا تیل سے پورے دیش بھر میں کھانا پکایا جاتا ہے یہاں آ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ نے اتنی بڑی سنکھیہ میں آ کر مجھے بل اور شکتی دی آج اس کے پہلے ایک پریس بارتا تھی اور یہ پترکار تھے کہاں گئے وہ سزار جی یہ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سمبیدان کو چھیڑ چھاڑ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے پوچھا تھا آپ نے اور ابھی پھول سنگھ برہیہ نے بھی ہمارے سمبیدان کی بات کری آج اپنا دیش مرینہ کے ناؤ جوالوں آپ کو سمجھنا ہے اپنا دیش کیا ہے ایسا کوئی دیش وش میں ہے جائیتے دھرم ہے ایسا کوئی دیش وش میں ہے جائیتی جاتیاں ہوئے ایسا کوئی دیش وش میں ہے جائیتی بھاچائیں ہوئے ایسا کوئی دیش وش میں ہے جائیتی دیوی دیوتائیں ہوئے ایسا کوئی دیش وش میں ہے جہاں اتتی تیوہار ہوئی یہ اپنا دیش ہے اپنی دیش کی انیکتہ اپنی دیش کی بیبھنتہ اور اگر اپنا دیش ایک جنگے کے نیچے کھڑا ہے اسی لیے کھڑا ہے کہ ہمارے سنسکرتی جوڑنے کی سنسکرتی ہے ہم دل جوڑتے ہیں سمبن جوڑتے ہیں رشتہ جوڑتے ہیں آپ کے گاؤں میں آپ کے گاؤں میں کتے دھرم کے لوگ ہیں آپ کے گاؤں میں کتی جاتیوں کے لوگ ہیں سب بھائی چاہ رہا ہے بابا صاحب امبیٹ کر کے پاس کتی بڑی چنوٹی تھی کہ ایسا سمبیدان بنائے ایسا انیکتہ کے دیش بڑا سمبیدان بنائے جو سب کو سملت کرے جو سب کو جھوڑے بابا صاحب امبیٹ کر نے سمبیدان بنایا جو پورے وش میں مشہور ہے بہت ساری دیشوں نے بابا صاحب امبیٹ کر کے سمبیدان کی نکل کری پر اگر یہ ایسا سمبیدان ایسا اچھا سمبیدان گلت ہاتھوں میں چلا جائے تو اپنے دیش کا کیا ہوگا یہ ہے اج آپ سب کو سوچنا ہے آپ رکشک ہیں آپ رکشک ہیں ہمارے دیش کی سنسکرتی کے رکشک ہیں آپ ہمارے دیش کی سمبیدان ہندو میں ہندی کا بیواد پنجاد میں خالستان کے نارے تیس چالیس سائل سے کوئی نارا ایسا نہیں لگا تھا آج یہ کیسی بیوادت ستھی اپنے دیش میں پیدا ہو رہی ہے کہا جائے گا ہمارا دیش آپ کو اس پر سوچنا ہے اس لئے میں کہتا ہوں آپ رکشک ہیں آپ اس سنبیدان کے رکشک ہیں آپ اس سنسکرتی کے رکشک ہیں آج مدی پردیش کی تصویر آپ سب کے سامنے مجھے آپ کو سمجھانا نہیں کیا تصویر مدی پردیش کی ہے آج یہ مدی پردیش نہیں گھوٹالا پردیش ہے گھوٹالا پردیش ہے یہ مدی پردیش ہے برشتہ چار پردیش ہے پتاس پرسنٹ کا تو آپ نے سن لیا نا ہر چیز میں پیسے دو کام لو پتاس پرسنٹ کے تو روز انیک پتر آ رہے ہیں یہ آج برشتہ چار کی جوستہ بنائی ہوئی ہے اور آپ اگر برشتہ چار کے شکار نہیں ہیں تو آپ برشتہ چار کے گواہ ہیں صحیح بات ہے آج دنہ پیسے دیئے ہوئے کوئی کام نہیں ہوتا میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اتنے سارے نوجوان ہیں کتہ جوش ہے ان نوجوانوں میں کتہ جوش ہے ان نوجوانوں میں اور یہی نوجوان ہماری سب سے بڑی چنوتی ہے نوجوانوں کا بھوش ہے ہماری سب سے بڑی چنوتی ہے مرینہ زلہ کو میں آ کر مجھے دکھ بھی ہوتا ہے میں ہیلیکوپٹر سے دیکھ رہا تھا یا کتے اوڈیوگ ہیں میں دیکھ رہا تھا یہ مرینہ زلہ بڑے بڑے نیتا جار رہے ہیں اور مرینہ زلہ کا کیا حال ہے کھیتی مزدوری اور فونچ چوتھی چیز نہیں ہے یا کوئی روزگار کا موقع نہیں آرٹھک گتی بھی دی کا کوئی موقع نہیں ابھی تیل مل والے مجھے انہوں نے عابدن دیا ہے تیل مل والوں نے کہ ہماری مدد کریے ہماری مرینہ کی ریت ہمارے نوجوانوں کو کیوں نہیں دی جا سکتی جو ریت ہے ہمارے نوجوانوں کو میں کام میں لگیں گے کانگریس کی سرکار آئی گی یہ ریت کا پہلا عدیکار یہ کھڑے ہوئے نوجوانوں کو ہوگا یہ آج یہ چنو تھی جو میں کہہ رہا تھا سب سے بڑی چنوٹی ہمارے جو رکھت پدھ ہیں ان کو بڑھ دے جیے عدیتی شکشکوں کی سیوا کر دے جیے آپ یہ سب جھوٹی گوشنائیں بند کریے آج کا بٹکتا ہوا داؤ جوان جا مدد پردیش پورے دیش میں پورے دیش میں بیروزگاری میں نمبر ون ہے ایک کروڑ ناؤ جوان مدد پردیش میں بیروزگار ہیں یہ سب سے بڑی چنوٹی ہی ہے ہمارے سامنے اور یہ بیروزگاری تب ہی دور ہوگی جب جو اپنا اودیوگ پنجاب اور ہریانہ میں لگاتا ہے اس کو سمان بیچنا ہے کرل اور ٹامل نادو میں پر اودیوگ لگاتا ہے ہریانہ اور پنجاب میں جب اس کا اودیوگ مرہنا میں لگے گا تب نیویش آئے گا نیویش آئے گا تب ہی بیروزگاری سے مقابلہ کر پائیں گے پر نیویش اتے بھرشت پردیش میں نہیں آتا اتے بھرشت پردیش میں کوئی نیویش لگانے کو تیار نہیں کسی کو مدد پردیش پر مشواس نہیں آپ بھی اسی دکان میں جاتے ہیں جہاں آپ کو دشواس ہوئے دشواس سے نیویش آتا ہے اگر ایک اودیوگ لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ روزگار تو ملتا ہے پر ساتھ ساتھ آرتھک گتیویدی بنتی ہے کوئی گاڑی چلا لیتا ہے کوئی ڈھاوا کھول لیتا ہے کوئی دوسرا کام کر لیتا ہے آرتھک گتیویدی بنتی ہے پر اس کے لیے ایک سوچ چاہیے پر اگر آپ کی سوچ کیبل پچاس پرتیشت میں ہوئے تو یہ اودیوگ نہیں آنے لگے آج ان کی سوچ میں کھوٹ ہے ان کی سوچ میں کھوٹ ہے جنہوں نے سرکار سودے سے بنائی ان کے نظریے میں تو کیبل سودہ ہے وہ سب سے سودہ کر سکتے ہیں پر اس جنتہ سے سودہ نہیں کر سکتے ہیں یہ یہ ان کو سمجھ نہیں آری بات آج بات یہ جنتہ پارٹی کے پاس بچا کیا ہے پولس پیسہ اور پرشاسر چار مہینے کی بات ہے یہ دبانے کی اور چھپانے کی آپ کی جو راجنیتی رہی ہے یہ جنتہ نے تیہ کر لیا ہے شیفراد سنگھ جی کہ آپ کو ویدہ کریں گے بڑے پیار سے ویدہ کریں گے آپ کے تو دونوں ہاتھ آپ کے تو دونوں ہاتھ ویست ہیں آج کی دن شیفراد سنگھ جی کے دونوں ہاتھ ویست ہیں برسٹا چار اور اتیا چار ان کے ہاتھ بہت مدی پیدیش کی پہچان مدی پیدیش کی پہچان جھوٹے پرچار سے کتے بڑے بڑے یہ اینڈ نکالتے ہیں جھوٹے پرچار سے برسٹا چار سے اتیا چار سے سب سے زیادہ اتیا چار ہمارے مدی پیدیش کی مہلاؤں پر ماتا اور بہنوں آج مدی پیدیش نمبر ون ہے میں نہیں کہہ رہا ان کی سرکار ان کی سرکار کہہ رہی ہے آج آدھی بیسیوں پر اتیا چار مدی پیدیش نمبر ون کہاں انہوں نے گھسیٹا ہے مدی پیدیش کو اب اٹھارہ میں تو انہوں نے سرکار بنائی تھی ہم نے سرکار بنائی تھی ووٹ سے بنائی تھی آپ کے ووٹ سے ہم نے سرکار بنائی تھی دوہزار بیس میں انہوں نے نوٹ سے سرکار بنائی نوٹ سے دوہزار اٹھارہ میں جب پندرے سال بعد ہماری سرکار بنائی کونسی چنوٹی میرے سامنے نہیں تھی ہمارا پریاس تھا کہ ہم اپنی نیتی اور نیت کا پریچہ دیں پندرے مہینے ہماری سرکار تھی جس میں سے ڈھائی مہینے آچار سہیتہ لوگ سبا چنام میں گئے سارے گیارہ بہنوں میں ہم نے ایک شروع بات کری اپنی نیتی اور نیت کا پریچہ دیا ہم نے پردیش میں ستائیس لاکھ کسانوں کا کرزہ ماب کیا اور یہاں مورینہ زلہ میں چھالیس ہزار کسانوں کا کرزہ پہلی کشت میں ماب کیا یہ پہلی کشت تھی ہم نے کہا تھا ہم سب کسانوں کا کرزہ ماب کریں گے ہماری سرکار نہیں رہی سب کا کرزہ ماب نہیں ہوا پر چار مہینے بعد جب کنگریز کی سرکار آئی گی ہمارا سب کا کسانوں کا کرزہ ماب کریں گے کونسا گناہ کیا میں نے کونسا گناہ کیا میں نے کی کرزہ ماب کیا کونسا پاپ میں نے کیا کہ مدی پردیش کے اتیاس میں جتے گاؤ شالہ نہیں بنے مدی پردیش کے اتیاس میں گیارہ مہینوں میں ایک ہزار گاؤ شالہ بنائیں کونسا پاپ میں نے کیا میں نے کونسی گلدی کری کہ سو روپے سو یونٹ بجلی دی میں نے کونسا گناہ کیا کہ پنشن بنایا یہ سب آپ کے سامنے اور شیفرات سے پوچھتے ہیں کمالنات حساب دیں مجھے حساب نہیں دینا میرا حساب تو سامنے بیٹھی ہوئی جنتہ دے گی اور آج یہ پوچھتے ہیں یہ پوچھتے ہیں جب یہ سب باتیں کرو یہ پوچھتے ہیں کونگریس نے ستر سال میں کیا کیا میں بتاتا ہوں کونگریس سال میں ستر سال میں کیا کیا مودی جی جس سکول میں گئے اگر آپ سکول گئے وہ سکول کونگریس نے منایا شیفرات سنگ جی جس سکول میں گئے اور جس کالج میں پڑھے وہ کونگریس نے منایا تو آپ ہم سے پوچھتے ہیں ہم نے ستر سال میں کیا کیا آج تو ان کی جھوٹ جھوٹ کی مشین اور گوشناوں کی مشین ڈبل سپیٹ پر چل رہی ہے روز کچھ نہ کچھ گوشنا کرتے ہیں پانچ مہینوں میں ڈیڑھ ہزار گوشنا کر دی ڈیڑھ ہزار گوشنا کر دی ان کو یاد ہی نہیں رہتا کونسی گوشنا ہے گوٹا لے کی کوئی گنتی نہیں اور اب تو جنتہ تیار ہو رہی ہے بلڈوزر چلانے کے لیے ٹھیک ہے بلڈوزر چلائیں گے اب ایک سرکار کے اوپر بلڈوزر چلائیں گے یہ آج مدی پردیش زمیداری مدی پردیش کو سرکشے ترکمے کی ہے چناپ تو بہت آتے ہیں جنپت کا چناپ آتا ہے نگر پالکہ کا نگر نکائی کے چناپ آتے ہیں بیدان سبا لوگ سبا زلہ پنچاہیت کے چناپ آتے ہیں ہر چناپ کا اپنا مہینے ہوتا ہے چار مہینے بعد جو چناپ ہے یہ کیول ایک امیدوار کا یا ایک پارٹی کا نہیں ہے چار مہینے بعد جو چناپ ہے مدی پردیش کے بھوش کا چناپ ہے ان نوجوانوں کے بھوش کا سوا کا پرشن ہے ہماری ماتوں اور بہنوں کے سوپنے کا پرشن ہے یہ آج آپ کے سامنے چنوتی ہے اور میں تو آپ سے اددہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج بہت ساری باتیں انگلے چار مہینے میں کہیں گے اب چار دن پہلے ریپورٹ کارڈ دیا یاد ہے اکباروں میں پڑھا ریپورٹ کارڈ پیش کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں شیبرا جی ریپورٹ کارڈ مد دے جیے جنتہ کو اپنا ریٹ کارڈ دے جیے ریٹ کارڈ دے جیے یہی یہی آپ کے لیے بچا ہے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ ہمیں ایک نیا اتیاس مورینہ میں شروع کرنا ہے یہ میری جب بیداری ہے کہ ہم وکاس کا نیا اتیاس شروع وارد کریں گے مورینہ زلے میں مورینہ زلے کہ پہچان کو بدلیں گے پر میں آپ سے یہ بنتی کرتا ہوں کہ آپ کمالنات کا ساتھ مد دے جیگا کانگریس کا ساتھ مد دے جیگا مد پدیش کی تصویر اپنے سامنے رکھ لے جیے سچائی کا ساتھ دے جیے گا آپ سچائی کا ساتھ دیں گے آپ سچائی کا ساتھ دیں گے تو آپ مد پدیش کا بوشت سرکشت رکھیں گے اور پورے مورینہ کا جھنڈا ہر سیٹ کا جھنڈا مد پدیش کی بیدان سبا میں لہرائے گا آپ سب کا بہت بہت دنیواد